جی اسلام علیکم یہ ہمارے پاس ایک چار موڈل ڈیوو جو کہ دوہزار چار موڈل ہے اس کا جال ہم نے باندھا ہوا ہے تو میں نے کہا میں دوستوں سے شیئر کروں کہ یہ کس طرح پاکستان میں بس بنای جا رہی ہے سب سے پہلے جی دو سائیڈیں ہیں اس کی ایک یہ جو کنڈیکٹر سائیڈ کلاتی ہے اور ایک یہ جو ڈرائیور سائیڈ کلاتی ہے اچھا اس پہ جو آپ یہ جال دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ پہ پائپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ چیز یہ دونوں زمین پہ تیار کی جاتی ہیں زمین پہ تیار کرنے کے بعد اس کو انسٹال کیا جاتا ہے وہ بھی میں فردر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے کیسے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور کیسے یہ بنائی جاتی ہے اور اوپر جو چھت دیکھ رہے ہیں یہ چھت پہ جو پائپ لگے ہیں یہ سائیڈے لگنے کے بعد تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے جی ایک جب یہ خالی فریم ہوتا ہے ایک یہ ریئر حصہ جس پہ انجن لگا ہوتا ہے اور ایک یہ فرنٹ حصہ یہ جو پلیٹ لگی ہوئی ہے سامنے اس طرح کر کے یہ والی پلیٹ یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے مطلب یہ الگ الگ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو جوڑ کے جوڑا کیس چیز کیسا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نیچے ایک گاڑری لگی ہے یہ والی ہے اس کو دونوں چار سائیڈوں پہ آگے لگایا ہے یہ چار لگتی ہیں آگے والی سائیڈ پہ اور چار پیچھے والی سائیڈ پہ اس کے اوپر ہم لوگ ایک مین گاڑری لگاتے ہیں یہ والی یہ میں آپ کو فرنٹ سے دکھاتا ہوں یہ جی دیکھیں اس طرح اور یہ اینڈ تک بچھ جاتی ہے اوپر جب یہ اینڈ تک بچھا دیتے ہیں اس کو ویلڈنگ کر کے یہ کام میلی میٹرز میں ہوتا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے زمین کے ساتھ بلکل لیول کرنے کے لیے ہم لوگ ایک لیول کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کھچ لگائی ہوتی ہے اس کو ہم پنجابی زبان میں کھچ بھولتے ہیں یہ لگا کے اس کو بلکل سیدھا ایکوریٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو باندھیا جاتا ہے پیچھے انجن والی سائیڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گو کہ یہ پرانی گاڑی ہے اس کا انجن وغیرہ گیر حصہ سب چینج کرنا یہ پیچھے سے بھی اس طرح یہ انجن کی جگہ ہے ساری یہاں پہ انجن انسٹال ہونا ہے اس کے بعد سائیڈوں کی اگر بات کی جائے تو یہ پائپ چودہ گیچ کا ہے اور یہ درمیان میں کنٹریل لگائی جاتی ہے یہ ذرا بھاری لگائی جاتی ہے تاکہ لیول سیدھا رہی یہ آپ کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ بلکل سیدھی ایکوریٹ نظر آ رہی ہے اس کے بعد اس جہال کو باندھیا جاتا ہے یہ پیچھے سپورٹس لگائی جاتی ہیں یہ دیکھیں جیسے زمین کے ساتھ سپورٹ لگی ہوئی ہے اس کا لیول کرنے کے لیے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم لوگ یہ ادھر ایسے سپورٹ لگا کے اس کو سیدھا کرتے ہیں اس کے بعد اندر کے فرش کی تیاری ہوتی ہے فرش تیار ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا تو میں ضرور آپ کو جو ہے فردن فردن ایک ایک کر کے پورے سٹیپ میں ضرور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح اس کو جوڑا جاتا ہے اور کس طرح یہ بنائی ہے